بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرت آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید دوستو ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش رہتی ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو بہ آسانی مل جائے گی دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت علی کے حوالے چھے حضرت علی کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو وانا کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے حضرت علی زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے سے لگائے ہوئے زخم سے گہرا ہوتا ہے حضرت علی انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے حضرت علی نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے حضرت علی صبر صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گننے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں حضرت علی تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تم اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی حضرت علی کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے حضرت علی جو ذات رات کو درکتوں پر بیٹے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے حضرت علی خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو حضرت علی دوست کی گلتی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے حساس پتر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے حضرت علی جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر گصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو حضرت علی خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے لئے کوئی روئے بد قسمت ہے وہ شخص جن کے ہی وجہ سے کوئی روئے حضرت علی خواہش بادشاہوں کو گلام بنا دیتی ہے مگر صبر گلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے حضرت علی تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گصہ والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے حضرت علی زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے حضرت علی زندگی جینے کا دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے حضرت علی دو عیمال ایسے ہیں جن کا سعاب کبھی تولہ نہیں جا سکتا معاف کرنا اور انصاف کرنا حضرت علی تم جنت نہ مانگو تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے حضرت علی خالق سے مانگنا شجاعت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی حضرت علی ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھاپ سکے تمہاری حسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ حضرت علی اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سمال کر رکھنا تمہارا ہنر حضرت علی دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی زیادہ محسوس ہوتی ہے حضرت علی اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی تون نہیں سکتا حضرت علی مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کیا انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنے لگے حضرت علی صرف دو لوگ مقدار والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائے ہوتی ہیں حضرت علی سورج کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے نین سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رسک تسیم ہوتا ہے حضرت علی تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بتنصیبی ہے اس کے بعد تم اس کو زوردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارا نفس کی ذلت ہے حضرت علی سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے حضرت علی جس نے تمہاری ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلت دے دو کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کرتا ہے حضرت علی چگل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے حضرت علی اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا حضرت علی کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا کیونکہ بیماری اور گریبی آنے میں دیر نہیں لگتی حضرت علی جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے حضرت علی خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پہ اس وقت جب اختلفات زیادہ ہو آوازیں بلند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو حضرت علی ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لئے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لئے چاہتا ہے حضرت علی زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مد بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے حضرت علی اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سمال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے حضرت علی دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے نرازگی ظاہر کر دو دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے نرازگی ظاہر کر دو حضرت علی اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سوارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سوارنا ہے تو اپنی روح سے سوارو کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے حضرت علی زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے سبر پر رشک کریں حضرت علی ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو حضرت علی جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے حضرت علی اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے حضرت علی تم کس دنیا پر فکر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک رشم ہے مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں عصاب ہے حضرت علی لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا حضرت علی کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بےوقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بےوقوف سمجھیں گے حضرت علی تین انسان تین چیزوں سے محروم محروم رہیں گے غصہ والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے حضرت علی جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافع کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے حضرت علی دوستو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں میسیج کریں اور لائک کا بٹن دوائیں اور ہمارے بیسٹ نولیج چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں آپ ہمیں بتائیے آپ آگے کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے متعلق ویڈیو بنائیں گے اور اپنے بیسٹ نولیج چینل پر اپلوڈ کریں گے اور ساتھ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اس سے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ہماری آپ کو پتا چل جائے گی شکریہ تینکیو ویری مچ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے آپ اپنا خیال لکھیں اور اپنے دوستوں کا خیال لکھیں اور خوش رہیں آباد رہیں اور ہمارے چینل پر اچھی اچھی ویڈیو دیکھتے رہیں اور ہمارے بیسٹ نولیج چینل کو ہمیشہ آپ کا ہی انتظار رہتا ہے اور آپ کی ہی نولیج ہم لے کے آتے ہیں اور لے کے آئیں گے اور اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کا دوست آپ سے پھر ملے گا سلام وادے